یہ عاظم خان کس کی تحویل سے عدالت لے جائے گیا باگیوں نظر میں نظر آ رہا ہے کہ شاید آخری دفعہ اس کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا جب ایف آئی اے کے پاس یہ تھا اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے پاس تھا تو ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے غلط بیانی کی گئی یعنی ان کو انہوں نے اقوا کیا تھا یہ وزراسہ اعباد یا ان کی حکومت نے اقوا کیا تھا جو آج ہمیں پاکستان طریقی انصاف کو موردی انظام قرار رہے ہیں نمبر بن یہ واضح ہیں دو اور دو نمبر بن آردم خان میسٹیریسلی اچانک ان کی تحویل سے برامد ہوتا ہے آردم خان کو بیان دینے سے پہلے یا بیان دینے کے بعد میری ایک سامنے نہیں لائے جاتا ہے ایف آئی ایر کون سی طرح کی گئی ہے ایف آئی ای نے سائفر کی جو پر کیونکہ منسٹر انٹیریئر نے لفظ استعمال کیا کہ ایک سو ایک سو ایک سٹھ کا بیان جو ہے ایف آئی ایر کے بعد ہوتا ہے ایک سو ایک سو چونسٹھ کا بیان جو ہے وہ انکوائری میں بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اور ایف آئی آر کے سٹیج میں بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے ایف آئی آر کہاں تھی قوم کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی گئی یا اگر کوئی انکوائری تھی تو وہ انکوائری قبلانچ کی گئی اس کا کیا نمبر تھا اس انکوائری کے حوالے سے جو آپ کا مین ملزم ہے چیئر مین پی ٹی آئی کوئی نوٹس آپ نے جاری کیا ہے اس کا موقف سنا ہے ان کو آپ نے الزامات یا جو چارشیٹھے کنبے کی ہے ان سب سوالات کے جوابات نفی میں ہیں اب اس بیان کی قانونی حیثیت پہ آ جاتے ہیں کہ اس بیان کی کیا قانونی حیثیت ہے آج یہ بتا رہے ہیں کہ جی بس جرم ثابت ہو گیا تو جرم اس طرح ثابت ہو گیا کہ آدم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک اسسٹنٹ کمیشنر ریکارڈ کرتا ہے جو ایک انتظامی افسر ہیں جج نہیں ہے نمبر ون یہ آپ نوٹ کرتے جائیں نمبر دو جب بھی ایک سو چو سٹ کا بیان ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہیں انکلپیٹری اور ایک ہوتی ہے ایکسکلپیٹری یعنی ایک بیان یہ ہوتا ہے جس میں ملزم خود عدالت کو کہتا ہے کہ ہاں جی میں بھی شریک جرم تھا اور دوسرا بیان وہ کہتا ہے کہ جی میں اس جرم کا گوا ہوں قانونی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بیان کو سلطانی گوا بنانے کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آزم خان کے اس بیان میں انہوں نے جو لکھوایا ہے سارا ملبہ جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر پینگنی کی کوشش کی ہے اب ایک سو چونٹھ بیان کے پانچ بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں اور اس کی تائیت ہوتی ہے آرٹیکل ٹین اور آرٹیکل ٹین اے آف دا کنسٹیوشن سے یہ بنیادی حق ہیں پاکستان کے عوام کا کہ ڈیو پراسس آف لا جو ہیں ڈیو پراسس آف لا اور فیر ٹرائل یہ پاکستان کی تمام عوام کا بنیادی حق ہے اب فیرنس کوئی پاکستانی جو ہیں سوچ لیں کہ اس پورے پراسس میں شخص اغوا ہوتا ہے تین تیس دن بعد ریاستی اداروں کی تیوین سے برامد ہوتا ہے اچانک میسٹیریسلی کسی اننون عدالت میں عدالت میں نہیں کسی سسٹن کمیشنر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بیان لکھ لیتا ہے بیان لکھنے سے پہلے اس پہ پانچ ذمہ داریاں ہیں نمبر ون وہ بیان لکھنے سے انکار کرے گا اگر اس کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ یہ جو شخص بیان دے رہا ہے اس کو یا کوئی تحریز دی گئی کوئی لالج دی گئی تریٹ کیا گیا ڈیورس کے تحت ہیں یا ٹارچر کیا گیا ہے اگر یہ ان میں سے ایک بھی چیز ہیں تو کوئی بیان نہیں لکھا جائے گا کیا اس ایسسٹن کمیشنر کے لیے یہ مناسب تھا پوری میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو علم ہے کہ پرنسپل سیکٹری ٹو فارمر پرائم منسٹر جو گریٹ بائیس کا افسر ہیں وہ اسلام آباد کے پورش ایف سکس سیکٹر سے اقوا ہوا ہے اور ڈی ایم جی افسر ہیں جس نے یہ بیان کلم بند کیا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ یہ شخص مسنگ ہے اس شخص کے حوالے سے اسلام آباد آئی کورٹ میں ریڈ پینڈنگ ہے انتظامی آئے نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ یہ اقوا ہوا ہے سب سے پہلا اس کا کام تھا کہ اسلام آباد آئی کورٹ کو آگاہ کرتی کی وہ جو گمشدہ یا آباشدہ شخص وہ مل گیا نمبر دو جب ایسے شخص کا بیان لکھا جاتا ہے تو اس شخص کو عدالت یہ پابند ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے کہ آزم خان صاحب کہاں ہیں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری واشگاف مسکنڈکٹ کا ارتھکاف کیا ہے اس اسسسٹن کمیشنر کے پارٹ لی جس نے یہ بیان کلم بند کیا ہے تیسری بات یہ جو بیان ہوا ہے ایسے میں 364 زابطہ فوجداری کے تحت اگر اس کے کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں دیا جاتا ہے تو اس بیان کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے چوتھی بات اگر یہ شریک کے جرم ہیں اور یہ کسی دوسری ملزم کے خلاف بیان دے رہا ہے تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی کیوز کا بیان کوئی بھی قانونی ایویڈینشری ویلیو نہیں رکھتا ہے حتی کہ یہ ان ایڈمیسیبل ہیں جس کی میں تازہ ترین مثال دوں آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی زمانے تھی تھی ان کے خلاف یہی کیس تھا کہ یہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے وہ شریک ملزم تھے انہوں نے اپنے بیانات میں یہ ذکر کیا کہ آپ کے تقریر یا آپ کے اکسانے پہ جو ہیں ہم نے یہ ارتکاب جرم کیا کیا عدالت نے یہ موقف مانا بلکہ آج عدالت نے کہا یہ کیسے درچن کیے رہے کونسی آپ کے پاس شہادت ہیں اب پانچوی بات عظم خان صاحب جو ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور جرمدار کو اس کے جرم کی سزا ملے تو پاکستان تحریک کی انصاف بھی یہی چاہتی ہے سائفر کا ایشو جو ہیں وہ محدود نہیں ہے ایک سیاسی پارٹی تک اس وقت بھی سپریم کورٹ میں باجوہ صاحب کی وجہ سے جو ہیں انہوں نے سائفر کا نام نہیں لیا اب جب کی انہوں نے نام لے لیا ہے تو پاکستان تحریک کی انصاف یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہو لیکن انویسٹیگیشن جو ہے ایف آئی اے نہ کریں پولیس نہ کریں کیونکہ آپ اب پوری قوم میں دیکھ لیا ہیں کہ یہ جتنے بھی تفریشی ادارے ہیں یہ گمارستو کے طور پر ان ایجنسیوں کیلئے کام کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے اگر ان کو پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتماد ہے پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پوری سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بیج دیں صدر پاکستان کے ذریعے کہ آپ سپریم کورٹ کو ریفرنس بیجے کہ سپریم کورٹ اس ریفرنس کو ایڈریس کریں سوالہ فرمولیٹ کر دیں اس ریفرنس میں شہدت کلمبن ہو سکتی ہے یہ طریقہ پسند نہیں ہے تو اگر کسی جج پر ان کو اتراز ہیں کہ فلا جج صاحب نہ بیٹے فلا جج صاحب نہ بیٹے تو بے شک ہانریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین غیر متنازع جج صاحبان جو ہیں ان کی کمیشن تشکیل دی جائے اگر امارے خلاف پارٹی کے خلاف یا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی شہدت آ جاتی ہے تو ہم ایسی الزام کا عدالتوں میں سامنا کریں گے لیکن ایک دفعہ پھر میں بابانگ دہل یہ بات سب کو بتا رہا ہوں کہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ سائفر کے اس ایسیو سے دوبارہ ریٹریکٹ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آج انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہیں اب یہ منطقی انجام تک پہنچے منطقی انجام تک پہننے کیلئے ضروری ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائی ہونی چاہیے اور پاکستان سپریم گوٹ آف پاکستان سے بڑی کوئی ایک جوڈیشل فورم نہیں ہے تین غیر متنازع جج سائبان جو ہیں اس کو پراب کریں مکمل تاؤن پاکستان تحریک انصاف کرے گی چیئرمن پی ٹی آئی کرے گا اور اگر دیگر ایک سو ایسی کیسز کی طرح یہ بھی ثابت ہو جائے کہ یہ بھی چیئرمن پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کو دباؤں ملانے کیلئے عوام کی نظروں میں بلٹل کرنے کیلئے ایک ہتھپنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج الیکٹرانک میڈیا پہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف جو الزامات لگائے اس کے حوالے سے مناسب قانونی کا روائی کرے آخری بات پاکستان تحریک انصاف قوم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہیں کہ ایک ملک جس میں ہم کہتے ہیں کہ قانون کی اکمرانی ہے وہ اس ملک میں ایک شخص اگواہ ہونے کے تینتی دن بعد برامت ہوتا ہے اور حکومت وقت اس کے بیان پہ فخر کے ساتھ جو ہیں میڈیا پہ نمودار ہوکے ہمیں موردی الزام خیرہ رہی ہے قانون کہاں ہیں رول افلا کہاں ہیں آپ نے ایک بندے کو اقواہ کیا جو گریڈ بائیس کا آفسر ہے اگر اس نے بیان دینا تھا میرے خلاف ہو تو تینتیس دن تک آپ نے انتظار کیوں کیا قانون یہ کہتا ہے کہ جتنی جلدی کوئی بیان ہوگا اتنی اس کی آمیت ہیں پھر دوسری بات آپ نے عدالت آلیہ اسلام آباد آئی کورٹ میں غلط بیانی کی کیا وزات دے سکتے ہیں تیسری بات آزم خان آپ کے پاس آیا کہاں سے یہ تو بتانا پڑے گا آپ کو عدالت میں بھی بتانا پڑے گا اور اگر کمیشن بھی بنتی ہیں تو بتانا پڑے گا اور اگر وقت گزرنے کے بعد یا کمیشن کے سامنے آزم خان نے یہ کہہ دیا کہ جی میں مجھے تو انہوں نے اقواہ کیا تھا تو آپ کہاں پہ کڑے ہوں گے آخری گزارش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اپنے چیئرمنٹ اور پی ٹی آئی کا موقع دراتا ہوں کہ انفرسونلٹی بدکیسمتی سے ڈونلڈ لو جیسے لوگ پاکستان کی قومی اور ہماری ملی جو شناخت ہیں اس میں اس طریقے سے مداخلت کر کے پاکستانیوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں کوئی حق نہیں تا ڈونلڈ لو کو کہ وہ پاکستانی سفید کے ذریعے اس وقت کے عرباب اقتدار کو یہ پیغام پہنچاتے کہ یہ آپ نے ریجین چینج کرنی ہے لہذا اس چیز پر شرمنہ ہونے کے بجائے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے خلاف ایک تیکنیک کے طور پر استعمال کریں لہذا اگر اس ملک میں رول افلاح ہیں کوئی قانون ہے یا قانون کی اکمرانی ہیں تو انشاءاللہ ہم کسی بھی ڈیوڈیشنل کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ اس کے پیچھے یہ جو میسیج تھا یہ جو سائفر تھا یہ سابق آرمی کیف کیلئے بیجا گیا تھا اور اس کو بچانے کیلئے اٹھانی جنرل نے اٹھانی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں سٹیٹ پڑھنے ہی گیا اس بیان کے ساتھ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں تینکیو سب